وہ ڈیسپریٹ ہو کر دو چار کو مار کر مرے گا نا بلی کو آپ کارنر کر لیں بلی کو اگر یہ نظر آئے کہ بیرے لیے کوئی راستہ نہیں نکلنے کا تو آپ پر جھٹے گی کہاں اس کی جان دو کاؤن کی جان ہوگی اور وہ آنس پر آتی اسی دی حضرت خباب علی رضی سے جب کہا گیا لیڈ جاؤ دہتے ہوئے انگارے ان کی لگاہوں کے سامنے بچھائے گیا اتارو کرتا اتار دیا لیڈ جاؤ سکیٹ میں پیٹ کی کھال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگارے چھڑنے ہوئے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھوننے والے کباب بنانے والے زندہ تھے وہ دو چار کو مارتا کہ نہیں مارتا وہ ہاتھ ماؤں ادھر ادھر مار کے کوئی کوشش کرتا کہ نہیں لیکن نہیں اجازت نہیں سم موقعات کا اس سے بڑا مظہر میرے نزدی کوئی ممکن نہیں نمبر تین ہر سے غلط کر دو اللہ کے راہ جان مان دن دن من اولاد اس کی بنیاد جا ہے اور کیجئے ویسے تو دنیاوی انقلحات میں بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کام کیے کامونس ٹیولیشن نہیں آسکتا تھا جب کہ لوگ جانے نہ دیتے ہیں اور لوگوں نے ساری سختیاں انجیلی ہوتی ہیں لیکن مسلمان کے لئے معاملہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کیوں اس کا امان آخرت پر ہے اصل زندگی آخرت کی ہے تو میں سب کچھ کھل کر دوں اللہ کے لئے تو مجھے بھاکا کھائکا ہے مجھے سختی مل جائے گا سات سو گناہ مل جائے گا سات ہزار گناہ مل جائے گا what do I stand to lose جتنا یقین آخرت پر ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا میں بینک میں بجاتا پچھوں اس سے جب پاگل کون ہوگا اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو سات سو گناہ دیتا ہے یہ دس مدرہ پرسن مجھے سات پرسن آٹھ پرسن دے دیں گے وہ مجھے وہاں سات سو گناہ ملتا ہے تو بے وقوفی ہے جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا زمین پر جمع نہ کرو یہ کیڑا بھی خراب کرتا ہے چوری بھی ہو دیئے یہ ڈاکہ بھی کرتا ہے آسمان پر جمع کرو جہاں کیڑا نہ خراب کرسکے جہاں چوری نہیں ڈاکہ نہیں اور میں تم اسے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا تم نے مال یہاں جمع کیا دل یہی اٹکہ رہے گا اور جب آئیں گے فرشتے جان نکالنے کے لئے تو حدیث میں آیا ایسے جان نکالیں گے کہ جیسے جرم سلاح کے اوپر سے کباب سیچا جاتا ہے اور دل وہی اٹکہ ہوا ہے تو فرشتہ آئے گا تو لبوں پر مسکرہت ہوگی آپ نے کروڑے روپیہ جو ہے سوٹزرڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے اب آپ سے کہتے ہیں نکل جاؤ ملک سے تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا آپ وہاں کچھ نہیں باہت کوئی جاننے والا تب کہا جائے لکھا جاؤ تو آپ کو جنتاں تو ہوگی لیکن آپ نے جواب کر رکھا یہ عقیدہ آخرت ہے ایسن میں یہ جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آرہا کہ انہیں کیا ہوگی آرہے ہیں جانے دینے کے لئے اس طرح آمد ہے فلسطین میں وہ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں انہوں نے دیکھ لیا ہے چچنیا میں انہوں نے دیکھا ہے سومالیہ سے بھاگے تھے دم دبا کر لبنان سے بھاگے تھے دم دبا کر اب باری آرہی ہے شادیرات سے بھی بھاگے تھے آپ تو جوڑ رہے ہیں خدا کے لئے دوسرے ملکوں کی خوجیں آ جائیں ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں جائے جبکہ آئے تھے تو بڑے کنتلے سے آئے تھے we can go it alone ہمیں نہیں پرواہے فرحانس ازرمنی یہ ہمارے ساتھ دیتے نہیں دیتے جائے دفع ہو ہمیں نہیں پرواہے یونیٹی لیشنز اسیمبلی کی ہمیں کوئی ازنی ہے اب کیا ہو رہا ہے لیکن یہ سب کیوں ہے آخر یہاں تو جو آتی ہے انسان پر مجھے تین چار اشاری ہاتھ آگئے ہیں ایک دمانے میں جب مولانہ مدودی کو سزائے بہت ہوئی تھی میں اسے جمعیت میں تھا ناظر میں آنا تھا تو میں نے وہ نظم عظم کے کائٹل پر چھاپ کر پھر جیل مر انہیں بھیجی تھی وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیت آ رہی ہے رات کی تاریخی ہی تو صبح کا پیغام ہے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیت آ رہی ہے ابھی نے کچھ امتحان باقی فلاقتوں کے نشان باقی خدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزمہ رہی ہے سیاہیوں سے خزین نہ ہونا غموں سے اندو ہوگی نہ ہونا انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سہر جگ میں گا رہی ہے اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو یہ رئیس نصل میں شاید کہ رئیس ہم رو نہیں ہے تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو یوں نے زیر لوادی تھی رئیس اہل نظر مورنہ معدودی کو ہم امیر مانتے تھے تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے اسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے تو یہ جو معاملہ تھا سمجھتا دسپلنگ کا یہ کس ایکسسائیس سے زیادہ کوئی تربیت ممکن نہیں ہے پھر آخری چیز یہاں روحانی تربیت کی بھی ضرورت تھی اور روحانی تربیت دو حصے ہیں قرآن کو اتارو 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 منور کر دو قرآن سے اپنے دل کو یہی ہے روحانیت کا سب سے بڑا راز اور نمبر دو نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرو نیند بہت عزیز ہے جاگو اللہ کی رہب یا ایوہ المضمل کم اللہ لے اللہ قلیلہ نصفہو ابی منقص منقو قلیلہ حوزد علیہ عبرت لی قرآن سرطیلہ دو تہائی رات عادیدات کم سے کم تہائی رات کرو رہا کرو اور قرآن کو اپنے اندر اتارتے رات قرآن ویسے ہی نور ہے اور اندر سے منور کر دے گا اور نیند کے خلاف جتنے جو ہوتا رہے ہو اس سے نفس کو کچل سکو گے یہ رات کا جاگنا جو ہے وہ نفس کو کچلنے میں بہت محفظ ہے اور تسکیہ ہے نفس کے لیے تیسری چیز انفقو 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 ان کے ذکر کے اپنے اسلوب ہیں انداز ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا سلوک محمد کی بات کر رہا وہ انقلابی ترمیت جو حدود میں کی صحابہ کی اس کی بات کر رہا اب آئیے لیکن کی چوتھا مرحرہ پہلے بیان کر گیا پیسیو ریڈیسٹنس اب آئیے ایکٹیو ریڈیسٹنس کی طرف کہ کیا میں نے کہا کہ یہ نہایت کرٹیکل مومنٹ ہوتا ہے تو سویچ اور فروم پیسیو کو ایکٹیو ریڈیسٹنس حضور کے معاملے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے لہٰذا غلطی کا کوئی امکانی نہیں کیا آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت خود فیصلہ کرے گی غلطی کا امکان رہے گا لیکن نیک نیتی سے غلطی کی جائے گی تب بھی آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا دنیا میں نہ کامی ہو جائے گی پوری مچور کوئی قدم اٹھا لیا دیکھئے پچھلی سبھی تو بیسویں تھی انیسویں سبھی کی سب سے بڑی تحریک شہیدین کی تحریک سید احمد بریل بھی اور شاید بائی شہید لہل بھی غلطی کیا تھی پوری مچور قدم اٹھا لیا پتھانوں کے علاقے میں جا کر فور میں شریعت نافذ کر دی ان کے رواج تھے ان کے اپنے اصول تھے انہوں نے سمجھا جیسے حجرت کے بعد حضور نے شریعت نافذ کی تو میں رائے بریلی سکر کر یہاں آگیا ہوئی سکر کے یہ نہیں دیکھا کہ حضور کو تو مدینے والے آخر لے کر جائے تھے آپ کو تو یہاں سے کوئی نگیا سا لینے کیلئے کچھ وقت لگانا شایئے تھا کہ مقامی آبادی کا سہن بنے سکر بنے دل کے اندر یقین اور ایمان پھر وہ اپنے رواجوں کو چھوڑ لے کیلئے تھے غلطی ہوئی لیکن غلطی ہوئی with sincerity اللہ کے ہاں عجر و ثواب محسوس ہاں دنیا میں ناکھا بھی ہوگئی شہید ہوگئی مولانا مدودی سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی جو طریقے کار وہ چھ سات سال تک ہندوستان جبکہ ایک ملک ساجو کرتے رہے پاکستان وہاں پر چینج کر دی ہیں انتخابات میں آگئے شاید ہمیں لوگ ووٹ دے جائیں گے حکومت بنا لیں گے حکومت بنا لیں گے تو ساری چیز ہم خود ہی بدل دیں گے نظام سالی بدل دیں گے برائے بلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو بڑا ہندہ معاملہ تھا کہ بلی کے جلے میں اگر غلطی لٹکا دی جائے تو مسئلہ کیوں ہو کا حل ہو جائے سرین ہمارے ہوں گے تو من کنچڑ دیں گے کنچڑ دیں گے پرچید iek